مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہم میں سے ہر شخص لا شعوری طور پر مسلسل قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور تھوڑے دنوں میں اطلع آئے گی آج فلہ کا انتقال ہو گیا جی فلہ کا انتقال ہو گیا جی آج فلہ کا انتقال ہو گیا میتیں جنازوں کی چار پائیوں پہ لیٹ لیٹ کے قبرستان کو بھر رہی ہیں آباد کر رہی ہیں شاعر نے کہا ہے نا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے بڑے بڑے نام والے لوگ ان کا نام ختم ہو گیا بڑے بڑے آسمان ان کو زمین نے کھا کے ختم کر دیا تو ایک حقیقت ہے جس کے قریب ہم روز بروز ہو رہے ہیں بیان کا ٹائم تھوڑا پانچ منٹ لیٹ شروع ہوا ہے کہیں گیا وطہ میں تھوڑا سب پہلے آ جائے کریں تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے بڑے بڑے نام والے لوگ نام ختم وہ مارکیٹ سے ایسے شاٹ ہوئے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے انسان اپنی وقتی ترقی وقتی دولت وقتی شہرت یا وقتی راحت ان کو دیکھ کر بہت دھوکے میں آتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے پیغمبروں کا بنیادی مقصد انسان کو غفلت کی اندھیروں سے نکالنا قرآن میں ہے نا سور یاسین میں یاسین والقرآن الحقیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤہم فهم غافلون اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا جس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈرنے کی چیز ہے اور اس کے بارے میں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس سے ڈرو اور اگر انسان پیغمبروں کی تعلیمات پر غور نہ کرے تو وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے غفلت میں پڑا رہتا ہے وہ مادی دنیا کی زندگی بلکل الگ ہے اللہ کی تعلیمات بلکل الگ ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی ایک طرف ہو جاؤ یا تو مادی زندگی اختیار کر کے مادہ پرس بن جاؤ اور اگر مادہ پرس نہیں بنتے تو پھر اللہ کی باتوں کو دل و جان سے مان لو ہم اللہ کی باتوں کو صرف اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے جتنا ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے اس سے زیادہ ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر اللہ بھی ہمارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن نے ایک دھمکی دی ہے نَسُ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ خوب سمجھ لیں اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو بھولے گا اللہ اسے اپنا آپ بھولا دے گا وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا آج دنیا اللہ کو بھول رہی ہے تو اللہ نے دنیا کو اس کے فائدے کی چیزیں بھولا دی ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب نہ ہوتے پھر انسان ناکام ہوتا تو ہم کہتے کہ چونکہ کامیابی کے اسباب ہی نہیں ہیں تو ناکام ہو گیا اللہ جو اپنی قدرت دکھاتا ہے وہ اس طرح سے دکھاتا ہے کہ کامیابی کے تمام اسباب ہوتے ہیں مگر انسان پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا کامیاب کا مطلب کیا ہے جو خوشی جو راحت وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملتی اس کو آپ سوچو خوشیوں کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی خوشی نہ ملیں اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اور خوشیوں کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی خوش رہے اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے تو یہ لفظ خوب یاد رکھیں قرآن مجید کی یہ آیت ہے نَسُ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ جو بھی اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھولا دیتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے آپ کو بتا ہے خود کو دنیا میں کوئی بھی نہیں بھولتا ہر آدمی سب سے پہلے کس کو یاد رکھتا ہے اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے ابھی بھولتا ہے اپنے آپ کو انسان بھئی آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے پڑوسی کو بھی بھوک لگ لی ہے تو پہلے لگے گی کس کو محسوس آپ کو خود اپنا آپ ہوگا یا پڑوسی ہوگا اپنا آپ ہوگا نا پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھولا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو تو انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھولا دیں گے ہماقتیں کرے گا وہ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں فائدے کے کام کر رہا ہوں لیکن اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہوں گے حقیقت میں وہ نقصان کر رہا ہوگا اور اگر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں بھی آ جائے گا لیکن اپنے آپ کو ایسے بھولے گا کہ غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا جو بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ غور ہی نہیں کرتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں اور میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوں مغربی دنیا سے متاثر مت ہو مغربی جو لٹریچر ہے جو ہمیں ہماری معاشرت کے بارے میں بتا رہا ہے اس سے کبھی متاثر نہ ہو میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹروں کے جو ڈاکٹر مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں وہ اور زیادہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں ایسے طریقے بتا دیتے ہیں ان کو اسے پیشنٹ کا فائدہ کے بجائے اور نقصان ہوتا ہے تو اللہ رسول کے مقابلے میں کبھی کسی کو ویلیو مت دو اسلام صدیوں سے ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے اللہ کہتے ہیں سب انسان ایک دین پر تھے پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے آدم علیہ السلام کا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین موسیٰ علیہ السلام کا دین یوسف علیہ السلام کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ سب ایک ہیں ان سب کی ایک تعلیم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بنائے گئے ہیں بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا ہمارے ہاں ان تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں کیوں بنے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے اہم سوالات کو پی جاتے ہیں نا کیا خیال ہے بھائی ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے ہمیں کسی نے کس کام کے لیے بنایا اس سے ہمیں بحث کوئی ہے یونیورسٹی میں کبھی آئی بی ایم یونیورسٹی میں یا ایم بی اے کر رہے ہو آپ یا سی اے کر رہے ہو یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو یہ ٹاپک شڑے جاتے ہیں بول تک یوں نہیں میرے بھائی یہ ٹاپک ہی نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے سفر ہمارا اچھا گزر جائے اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی دیکھا آپ نے ارے آپ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو آپ کو لاکے کسی نے بٹھا دیا بس میں جا رہی ہے سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوگا کدھر جا رہے ہیں بھائی اس سوال سے آپ کو پروفیسر منع کر رہے ہیں یہ سوال نہ کرو آپ کو کسی نے ٹرین میں بٹھا دیا چلتی ٹرین میں ایک دم فکر ہوگی بھائی میں جا کدھر کو راؤں ہوگی کی نہیں ہوگی پتہ نہیں کدھر بٹھا دیا یار میں حسن ہو کہاں جا کے نکلوں میں باپسی مشکل رہے میرے لئے لیکن چند اقل مند وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ پوچھ رہے ہو کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں مجھے یہاں کس نے بٹھا ہے ٹرین میں مقصد کیا ہے اس کا وہ پروفیسر لیکچرار لامس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں آپ نے پوچھا سر ہم کدھر جا رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں بٹھایا گیا ہے ہمیں کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ ہمیں ٹرین میں خود بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا ہے یہ ہمارے لئے اتنا امپورٹنٹ نہیں سر ہم جا کدھر کو رہے ہیں اس سفر کا مقصد کیا ہے بیٹا یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لئے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں اس بوگی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جب کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو صاف پانی کا انتظام ہونا چاہیے اس کو پانی کی ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے ہائیڈوجن ڈائی آکسائٹ دیکھو بیٹا آپ ایک پڑے لکھے میں اور ایک جاہل میں فرقیہ ہوتا ہے کہ جاہل کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے پڑے لکھے کو پتا ہوتا ہے پانی میں ہائیڈوجن کے دو اور آکسیجن کا ایک ایسے ہی ہے نا اس طرح مل کے بنتا ہے سر ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے پتہ نہیں کدھر جا کے اتریں ہم بیٹا یہ نیچرل ہے لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیشن پہ جس کو پیار سے لوگ ٹیشن بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں اتر جاتے ہیں بیٹا ہم نے انسانیت کا سوچنا ہے یہ یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج کل ہم نے کس کا سوچنا ہے انسانیت کی بھلائی کا جو یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں ان کی بھلائی کا سوچنا ہے ٹائم پہ ان کو کھانا مل جائے اور ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے تاکہ جو ٹرین کے مسافر ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے آپ اقل منت تھے آپ کو یہی فکر لگی بھی ابے بھائی میں جا کدھر کو رہوں ہے بھائی منزل کدھر ہے پہلے اس کا تو جواب ملے وہ کہہ رہے شک یہ مولویوں کی پرانی باتیں پرانے قصے ہیں ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ مطمئن ہو جاؤ گے بولتے کیوں نہیں بولو کہ بھائی سر میرے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ مجھے اس میں بٹھایا کیوں گیا ہے کس نے بٹھایا ہے کیوں بٹھایا ہے اس کا حدف کیا ہے مجھے اسباب اور وسائل بھی دیئے اس نے جیب خرچی بھی دے دیئے اور ٹیفن بھی بان دیا دیکھو جب ہم دنیا کے سفر میں آتے ہیں تو جس خدا نے ہمیں بھیجا زادہ راہ دے کے بھیجا نا اب اے بھائی دنیا کے سفر میں ہم ہے نا ایک ہماری ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن اللہ ہمیں ماں کے رحم میں اولاد بنانے کے لئے سیلیکٹ کرتا ہے اس دن سے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے ابھی جاپان میں جو ڈیٹ آف برت ہے نا وہ پریگننسی کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برت شمار ہوتی ہے واللہ والا ہم جاپانیوں کی اپنی الگ ٹائپ کی حرکتیں ہیں کوئی بعید نہیں ہے ان سے تو اور ہم ہماری ڈیٹ آف برت پیدائش کے دن سے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پیدائش والا دن لے لیں یا وہ والا پوائنٹ لے لیں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اللہ تعالی ہمیں سفر میں بھیجتا ہے اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں آئے ہو ہم نے تمہیں بھیجائے زادے راہ دے کے بھیجائے اللہ نے جیسے باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے فرانس بھیج رہے تو آنے جانے کا ٹکٹ کرایا جیب خرچی وہاں ہوتل میں رہنے کا سارا سیٹ اپ سلیبس بھی لے کے دے دیا اس کے بعد بچہ فرانس جا کے بھول گیا وہ کہنے لگا کہ میں خود آیا ہوں مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے بھائی کمبخ تو خود آیا ہوتا تو یہ پاکٹ منی تجھے کیوں ملتی تیرے لیے ہوتل میں رہائش کا انتظام بولو نا کیوں ہوتا یہ سارے انتظامات تیرے بھاپ نے کی ہیں کہتے ہیں نا لوگ اب وہ وہاں جا کے یاشی میں پڑ جائے اور کہا یار لائف کو انجوائے کرو کیا یہ خضول کاموں میں باتوں میں مجھے بھیجا گیا ہے یا کہ میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہے تو لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ تیری ضرورتیں جو یہاں پوری ہو رہی ہیں تیری جیب میں ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں وہ جواب میں کہے یہ ایوالو ہوا ہے یہ اصل میں میں جب یہاں آیا تھا یا ہمارے کروڑوں سال پہلے باپ دادے آئے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے کریں تو فطرت نے ضرورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجس بولو کر لیے یہ بہت بڑا اختلاف ہے لیبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کا مذہبی لوگ کہتے ہیں انسان کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو انسان کی بقا کے لیے کیونکہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری تھا اس لیے فطرت نے اپنے آپ کو ایڈجس کر کے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں مذہب کہتا ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھی اس لیے اللہ نے ضرورتوں کو پہلے سے انتظام کیا تاکہ انسان باقی رہے بلکل ایک سو اسی پہ ہیں دیکھو ہم جب مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں نا لوگوں کو جانوروں کو دیکھتے ہیں اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں یہ ریگستان کا جانور ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں لیبرل لوگ کہتے ہیں چونکہ اونٹ کے لیے ریگستان میں سروائیو کرنا اس ڈیزائن کے بغیر ممکن نہیں تھا لہذا ایوالو ہوتے ہوتے اونٹ ایسا بن گیا اب اس سمجھ میں آرہا ہے یہ تو اونٹ کی بھی سمجھ میں آجائے اتنی آسان مثال دے رہا ہوں بھئی قرآن کہتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا یہ خود بخود نہیں بن سکتا اونٹ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ کہتے ہیں ریگستان ریگستان میں پاؤں دھستے ہیں اونٹ کے پاؤں نہیں دھستے پہلے میں لبرل لوگوں کے دلائل دے دوں وہ کہتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس نے کروڑوں سال میں اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کر لیا ہے کیونکہ اونٹ میں یہ جینیاتی تبدیلی نہ ہوتی تو اونٹ کی نسل ختم ہو جاتی ریگستان میں نہیں رہ سکتا تھا لہذا اونٹ نے ایسا کیا کہ پہلے جب کوئی آیا ہوگا ریگستان میں تو اس کی نسلیں مرتے مرتے اگلی نسل میں وہ دفاعی صلاحیت پیدا ہوتے ہوتے اس کے پاؤں چپٹے ہونا کیونکہ پاؤں دھستے تھے تو پاؤں چپٹے ہونا شروع ہو گئے تاکہ دھسیں نہیں پھر وہ جو جانور تھا ریگستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھوکا رہنا پڑتا تھا تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی نے ایسے ٹینک اندر پیدا کر دیئے سٹوریج کے سٹور پیدا کر دیئے اتنی تبدیلی کے اندر ٹینک وجود میں آ رہے ہیں ہماری مزد کا ٹینک کیوں نہیں بن گیا تھا خود بخود کیا خیال ہے بھائی یہ اوڈ کے اندر پورا ٹینکر دیکھا یا اپنے پانی کا پورا کین ہوتا ہے ایک ایک ہفتہ پانی نہ بھی یہ چلتا ہے وہ اتنا سٹور کر لیتا ہے پانی تو سائنزان کہتے ہیں بھائی اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا اس کے باپ دادہ نے کہ ہم تو مر جائیں گے تو اگلی نسل میں پھر اس سے اگلی نسل میں پھر اس سے اگلی نسل میں وہ پارسل کا خاص انتظام تھا ان کے آن وہ پارسل ہوتے 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 یعنی وہ چھوٹا سے پہلے ٹینک وجود میں آیا ہوگا پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ریگستان میں کئی کئی ہفتوں چلتا ہے نہ کھانے کی ضرورت نہ اس کو پینے کی ضرورت ارے بھائی اونٹ ریگستان میں زندہ کیسے رہتا ہے اس میں تو ریت اتنی توفان آتے ہیں وہ تو آنکھیں خراب ہو جائیں ریگستان کے توفانوں سے تو اونٹ کی تو نسل ختم ہو جانی چاہیئے تھی صرف ریگستان کے توفانوں سے انہوں نے کہا ہو گئی ہوگی بہت سو کی لاکھوں میں کوئی ایک بچ گیا اس نے اس کی آنکھوں کا ڈیزائن ایسا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ اس میں ریت کے ذرات بھسے نہیں بھیکنے کی کوئی انتہا ہے بولو یار جو خدا کے وجود کی دلیل تھی اللہ کہتے ہیں یہ اونٹ خود سے بن گیا ہے کیا اللہ اس کے برقز دلیل لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ریگستان میں ایک جانور تھا تو اس کے لیے سروائف کرنا ممکن نہیں تھا تو محولی آتی تبدیلی کی بنا پر محولی آتی تبدیلی کی بنا پر وہ ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ اس کی گردن بھی لمبی ہو گئی کیونکہ ریگستان میں درخ بھی کیا ہوتے ہیں اونچے اونچے ہوتے ہیں چھوٹی سی رہ گئی جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کیسا مزاق اڑایا ہے اس کا یہ کہتے ہیں لوجک کی بات کرتے ہیں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں ہم مذہب کے ہوائی نظریات کو نہیں مانتے ہم سائنس پروف دکھاؤ پروف خدا کا خدا کا پروف دکھانا آسان ہے اونٹ ہے لیکن خدا کا انکار کا پروف دکھانا بہت مشکل ہے بہت بڑے بڑے جھوٹ فرض کرنے پڑیں گے آپ کو خدا کہتا ہے یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو ریگستان میں اونٹ نہ بنتا ریگستان میں ایک جانور کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے لمبے لمبے سفر کرنا بہت مشکل ایسا بنایا اونٹ کو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں زمین میں دھستے ہیں ایک جانور کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے اس کے پاؤں زمین میں ریت میں نہیں دھسیں گے اے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے پہلے زمانے میں بھی جو دنیا میں ملک آباد ہوئے اس کے لئے سفر ضروری ہے ہم گدے گھوڑوں پہ اتنے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے اللہ نے کہا ایک ایسا جانور پیدا کر رہا ہوں جو لمبے لمبے ریگستان کے سفر کرے گا اور ریگستان کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی اے اللہ ہم زادے راہ اپنے لئے لے کے جاتے ہیں ریگستانوں میں انسان لے کے جاتا ہے جب عرب ریگستانوں کے سفر مکہ سے شام جا رہے ہیں مکہ سے سندھ کی طرف آ رہے ہیں بیچ میں بڑے بڑے سہرہ ہیں اے اللہ ہم سو آدمی دو سو آدمی اپنے ناشتے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اوٹ کے کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے ہمارا ایک مہینے کا ناشتہ اوٹ کا ایک نوالہ اگر اللہ میاں ایسے کہتے ہیں کہ اوٹ کا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ تو ہم اوٹ سے کہتے ہیں تو اکیلا چلا جا ہم یہی اچھے ہیں کیا خیال ہے بھئی اگر اللہ میاں کہتے ہیں دیکھو ہم گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو گھوڑے کا چارہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ماہری نے گھوڑی یاد سے پوچھ لیں آپ یا تو وہ سفر ایسی جگہ کر رہے ہوں کہ جہاں گھاس پھوس ہوگی لیکن رہستان میں اگر سفر ہے گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا اس کا زادہ رہ اس کا چارہ لے جانا پڑے گا اور لے جا سکتے ہیں وہ اتنا نہیں کھاتا وہ اور اس کا چارہ بھی آپ نے اگر گھوڑے کا لے کے جانا ہے تو لاد کے اوٹ پہ ہی اوٹ پہ ہی لادنا پڑے گا وہ وہ آپ شوپر میں ڈال کے نہیں لے جا سکتے اس کے لئے بھی اوٹ کا سہارہ چاہیے آپ کو گھوڑے کو زندہ رکھنے کے لئے اوٹ کے لئے کون سہارہ بنے گا کاش سمجھ میں آ جاتی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں بہت پریشان ہوں ایک صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نظریہ ارتقاء پہ نا مجھے کہنے لگے آپ پڑھیں میں نے یہ یوں کر کے ثابت کی ہے میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی میں نے کہا اتنی لمبی کتاب اس ٹاپک پہ بنتی ہی نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح ہمیں جواب دے دو بھائی دو اور دو چار کی طرح چند باتوں کا جواب دے دو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو گئی چینجنگ تو آسان ہے جب وہ نہیں ہو رہی وہ بن کیسے گئے میں نے کہا اس پہ کتاب لکھ لے بھائی تو تو بھیگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے میرا ٹاپک یہ نہیں تھا لیکن اب چھیڑ دیا ہے اونٹ پہ آ گئے ہیں تو اونٹ کو گھر تک تو پہنچائے نا ویسے بھی وہ سواری کے لیے تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ زادے راہ کے لیے اونٹ کا زادے راہ کوئی لے جا سکتا تھا آپ نے اپنے جو سواری تھی گدے گھوڑے ان کے لیے آپ نے گھاس اونٹ کے ایک مہینے کی گھاس چاہیے نا آپ کو لوسن چاہیے گھاس چاہیے دانہ چاہیے وہ بوریاں بھر کے آپ نے اونٹ کے پیٹ پہ لات دی کہ ہمارے گھوڑے کا بھی انتظام ہو گیا ایک بورا آپ نے ایک مہینے کا راشن اس میں اپنے پراتھے اپنے انڈے اپنے مکھن جو بھی چیزیں جو ایک مہینے تک انڈے تو اسٹور نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے وہ تو خراب ہو جاتے تو گندم یہ ساری چیزیں آپ نے اونٹ پہ ڈال دی یہ آپ کا زادہ راہ ہو گیا ایک مہینے کا پہلے تو دو تو چھے چھے مہینے کے سفر ہوتے تھے میں تو ایک مہینہ شورٹ کر کے بتا رہا ہوں سائنسدانوں کو سمجھانے کے لیے یار فرض کر لو ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا اب سوال پیدا تھا اونٹ بولے گا میں کیا کھاؤں گا سب کا کھانا میرے پیٹ پہ ڈال دیا تم نے تو کیا ایک مہینے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب کا پانی مشکیزوں میں بھر کے میری پیٹ پہ لات دیا کہ پتہ نہیں سہرہ میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے آپ جہاز سے جب سفر کرتے ہیں نا سعودی ایل لائن سے جاتے ہیں قطر ایل لائن سے ایمرٹ سے کھڑکی سے جھانکا کرنے نہیں چاہی شیشہ بند ہوتا ہے سنو شیشہ کھول کے جھانکنا شروع کرتے ہیں سہرہ لمبے لمبے بڑے بڑے سہرہ کہیں پانی کا نام و نشان نہیں خاص تنکے کا نام و نشان نہیں اب جناب ایک مہینے کا راشن سارا آپ نے کس پہ ڈال دیا بولو یار کیمل پہ ڈال دیا اونٹ پہ ڈال دیا اونٹ آپ سے پوچھے گا ان سب کا کھانا تو میں نے اٹھایا ہے میرا کھانا تمہارا باپ اٹھائے گا اگر کراچی کا ہوتا اونٹ تو یہی کہتا ہے نا میرا کھانا تیرا باپ اٹھائے گا میں کیا کھاؤں گا اور اونٹ بزبانحال یہ بھی کہتا ہے یہ جتنے گدے گھوڑے اور انسانوں کے کھانے تم نے میری پوچھ پہ لادے ہیں نا یہ میرے دو نیوالے ہیں میرا دل آگیا ہے نا پلٹ کے ایسے سڑپ کر جاؤں گا میں اونٹ ٹھیک تھا کھاتا ہے ہم نے ابھی بقرائید میں رکھا تھا نا بقرائید میں چار دن کے لئے اونٹ پالا ہم نے تو ہمیں اندازہ ہو گیا یا تو بچے پال لو یا اکیلا اونٹ پال لو دونوں میں سے ایک چیز اٹھا ٹائم پالی جا سکتی ہے لیکن ایسے ایک بات ہے اونٹ پالیں گے تو بچے بھی اسانی سے پل جاتے ہیں بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اونٹ کو اچھا اونٹ جتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا ایسا شرارتی ہوتا نہیں ہے اتنا ہی سیدھا شریف ہوتا ہے اور ان میں جو شرارتی ہو گیا تو وہ تو پھر ناممکن ہے اس کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے وہ تو گردن پکڑ کے دبا دے گا اکثر شریف ہی ہوتے ہیں تو اتنے سیدھے جتنا اونچا ہے جتنی پاور ہے اس کے اندر اتنا ہی اللہ نے اس کو شرافت سکھائی ہے گائے بیل میں اتنی شرافت بکریوں میں نہیں ہوتی جتنی اونٹ میں ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس لئے کہ گائے اور بیل کی بدتمیزی افورڈ کر سکتا ہے آدمی اونٹ اگر بائی نیچر بدتمیز ہوتا تو صرف اونٹ ہی ہوتا ہم لوگ ہوتے ہم نہیں ہوتے کیونکہ گائے تو آئے گی ٹکر مارے گی نا دور سے آ رہی ہمیں بھاگنے کا موقع ملے گا اونٹ تو صرف یوں اٹھاتا ہی ہے یہ اتنا بڑا چپو لائے گا پچک کر کے گئے ہوئے صاحب تو خیر تو آپ نے سارا راشن ڈال دیا کس کے پیٹ بے اونٹ کی پیٹ بے اب اونٹ کا راشن کہا گیا تو اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا کیسا بنایا اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم جہاں تمہارے لئے اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے یہ اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا یہ کئی کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا اسٹور کر کے رکھے گا اس کی ٹینشن مطلب یہ ایوال ہوا ہے یا لیگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے بولو بھائی کیا ہو گیا کتنے حرام سے خدا کا انکار کر دیا کہ جی ایکچولی وہ چونکہ بھوکا رہتا تھا تو اس میں ایسے سوفیئر انسٹال ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی ایسے سوفیئر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسٹال نہیں ہوئے بلکہ ایسے سوفیئر انسٹال ہوئے جس کی وجہ سے بھوکا رہ سکتا ہے اب وہ سمجھتا ہے بات کو کی نہیں سمجھتا عام کی گھٹلی میں عام جو پیدا ہو رہا ہے تو عام پیدا ہو رہا ہے ہونے کی وجہ سے عام کی گھٹلی میں ایسے چیزیں آنا شروع ہو گئیں جس سے عام پیدا ہو یہ غلط ہے خدا نے گھٹلی سے چونکہ عام پیدا کرنا تھا اس لیے خدا نے اس گھٹلی میں ایسے سوفیئر پیدا کیے یہ عمل الٹا ہوا ہے آپ کو کھانے کی ضرورت تھی کوئی کھلانے والا نہیں تھا ایک بندے کو ترس آیا رکھ کے چلا گئے آپ نے کھا لیا اب بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھلانے والے کا شکری آدھا کریں لوگ کہہ رہے ہیں اس نے دیا ہے آپ کہیں اس نے نہیں دیا اصل میں ضرورت پہلے پیدا ہوئی ہے تو فطرت نے ایسا ڈیزائن کی اپنے آپ کو کہ اس ضرورت کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ فطرت ضرورتیں انسان کی بقا چاہتی ہے تو ہوا یہ وہ کہ ایک کوئی ریز گئیں اس کی کھوپڑی میں سامنے والے کی اور اس کو مجبور کیا کہ وہ کھانا لاکے رکھے تو وہ کہہ گا ٹھیک ہے نیکس ٹائم فطرت سے ہی لے لے نا بھائی یہ ہی کہہ گا نا اگلی دفعہ تیرا باپ تجھے کھلائے گا میں نہیں کھلاؤں گا اللہ بھی یہ کر سکتے ہیں اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں اوٹ کو اٹھا رہا ہوں دنیا سے ان جانوروں کو اٹھا رہا ہوں تم تھوڑے دنوں میں ختم دیکھتے ہیں پھر اگلی نسل کب پیدا ہوتی ہے انسانوں کی جو کروڑوں سال میں ایوالف کرتے کرتے انسان بنیں گے اور پھر اوٹ بنیں گے اور پھر گائے بنے گی اور پھر بھگری بنے گی اور پھر مرگی بنے گی پھر مرگی انڈوں پہ بیٹھے گی اپنے بچوں سے محبت کرے گی دیکھتے ہیں دوبارہ نیسرے سے ایسے سوفیئر کم اسٹال ہو رہے ہیں آٹومیٹیکلی اور ہر سوفیئر دوسرے سے مختلف شیر میں الگ سوفیئر چیتے میں الگ بگری میں الگ دمبے میں الگ بندر میں الگ انسان میں الگ ماں میں الگ باپ میں الگ دونوں کے جذبات میں الگ الگ فرق رکھا ہے اور بلکل بچے کے لحاظ سے جیسا فرق ہونا چاہیے ویسا رکھا ہے باپ میں تربیت کے سوفیئر ڈال دی اللہ نے ماں میں شفقت کے سوفیئر ڈال دی اللہ تعالی نے اگر باپ کو ماں والی محبت دے دیتا اور ماں کو باپ والی بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا کیا خیال ہے بھائی بچے کا کیا ہو جانا تھا بیڑا غرق ماں کو ممتہ دیئے باپ کو ممتہ نہیں دیئے باپ کی محبت الگ ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو تربیت کی فکر ہے اس کی فکر ہے کہ یہ زندہ رہے وہ اس طرح سینے سے نہیں بچے کو چوبیس گھنٹے لگا سکتا یہ والی محبت اللہ نے کس کو دی ہے یہ ماں کو دی ہے ایک ایک چیز میں ایسی منیجمنٹ ہے ایسی منیجمنٹ اور آپ کہہ رہے ہو بچے کو چونکہ اس قسم کی ماں چاہیے تھی لہذا فطرت نے ایسی ماں آویلیبل کر کے دے دی بس کرو اس پہ کتاب میں پڑھوں میں بیٹھ کے میں پاگل ہوں میں اپنا ٹائم ویس کروں میں نے وہ کتاب کے مصنف سے کہا میں نے کہا کوئی ٹو دا پوائنٹ کوئی اس کتاب کے آپ تو مصنف ہونا کوئی دو چار باتیں بتا دو اس نے دو چار جو بتائی میں نے کہا ان سے تو خدا کا وجود ثابت ہو رہے اللہ کے بندے تو جو دو چار باتیں بتا رہے نا اس سے تو خدا کا انکار کے بجے کیا ہو رہے ہیں تو وجود ثابت ہو رہے ہیں جتنا اللہ نے علم دیا ہونا اس سے دس گناہ عقل زیادہ ہونی چاہیے ورنہ وہ علم انسان کو برباد کر دیتا ہے اور ایک عقل وہ ہوتی ہے جو وحی کی تعلیمات کے تحت چلتی ہے خدای تعلیمات کی روش ہے وہ عقل صحیح کام کرتی ہے جو خدا کا باغی بنا دینا عقل وہ آپ کو اندھیروں میں لے کے جاتی ہے تو آپ نے کیا کیا جی اللہ نے انتظام کیا کہ بھئی کیونکہ ریگستان میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے لہذا پانی بھی اسٹور کرے گا اور کھانا بھی اسٹوری ہے اپنے اندر ہی کرے گا اسٹور اچھا بھئی اے اللہ پانی کتنا اسٹور کر لے گا ہفتہ پیاسا رہ لے گا ڈیڑھ ہفتہ پیاسا رہ لے گا ضرورت تو پڑے گی نا اللہ نے کہا ایک اور سوفیر اس کی ناک میں میں لگا رہا ہوں کہ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا اس کو خوشبو آ جائے گی پانی کی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا کیونکہ نظر نہیں آتا بعض دفعہ اورلی سائٹ پہ پانی ہے اور کافلہ یہاں سے گزر رہا ہے اسے کیا پتہ یہاں پانی ہے اونٹ کو پتہ چل جاتا ہے ایسے سوفیر اس کی ناک میں لگا دوں گا یہ ٹن مارے گا یہ اشارہ دے دے گا یہاں کا کیا ہے پانی ہے ریگستان میں درخت اونچے آئیں گے کون اس کے لیے اوپر چڑھ کے پتے توڑے گا اللہ کہتے ہیں اتنی لمبی گردن دوں گا کہ کنونس کا کام دے گی تمہیں بھی اگر کہیں جانا ہو نا ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اونٹ کی گردن رکھ لے نا اس کے اوپر سے گزر جانا اتنی لمبی گردن دوں گا اور کیسی وفا سکھائی ہیں اونٹ کو اللہ تعالی نے اے اللہ اتنے لمبے لمبے سفر کر کے تھک جائے گا بیٹ جائے گا کہے گا بس کرو یار مطنبی نے سفر کیا عراق کا حجاز سے لمبے سفر تھے اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر کیا بڑے بڑے سہرہ اس نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے عبور کیے تو جب عراق کے سرزمین کے قریب پہنچنے والا تھا تو اپنی اونٹنی کی شان میں اس نے تعریفوں کا پر ایک غزل لکھی ہے اس نے کہا لوگ حسین عورتوں پہ مرتے ہیں میں قربان جاؤں اپنی اونٹنی پہ اس نے میلے لئے بڑی قربانییں دیئیں کہتے ہیں میں نے وادی تیح پہ بیٹھ اونٹنی پہ بیٹھ کے جوہ کھیلے ہیں میں نے وادی تیح سے گزرنے کا اتنا بڑا سہرہ تھا جوہ ہے یہ یا آر یا پار لیکن اس نے مجھے وہ جوہ جتوایا ہے کہہ رہے جب میں اس اونٹنی پہ بیٹھا بیٹھا سفر کرتے 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 تھک کے چور ہو گیا میں نے اس سے پوچھا فَقُلَّا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ اپنی اونٹنی سے میں نے پوچھا بتا آپ عراق کے سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے کیسے خرامہ خرامہ جانور چلتا رہتا ہے اپنے مشن کی طرف اونٹ کو دیکھیں مجھے بہت پیاری لگتی ہے اونٹ کی چال اور جب کتار بنا کے جا رہے ہوتے ہیں سہراؤں میں ایک وجیب روحانیت ہے اس میں پپجی کھیلنے والوں کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی انسان اندر سے بھی کالا ہو جاتا ہے تو اس کو روحانیت اور فطرت میں حسن نظری نہیں آتا اب جو سارا دن بیچارہ گٹر ساف کرتا رہے گا اسے امبر اور اوٹ کی خوشبو اچھی لگی ہمارے حد ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ایک بیچارہ بھنگی گئی جا رہا تھا بے ہوش ہو کے گر گیا لوگ پریشان یار یہ اس کو ہوا کیا ہے تو اس کے بھائی کو بلایا پتا چلا قریب میں خوشبو کی دکان ہے تو خوشبو اس کی ناک میں گئی بیچارہ وہ عادت ہو چکی تھی اس کو تو ہم فطرت سے اتنا دور ہٹ چکے ہیں نا کہ ہمیں اب نیچرل لائف اچھی نہیں لگتی اس سے اپنا سکون برباد کر رہے ہیں سہراؤں میں آپ دیکھو کہیں اونٹ ایسے تمیز میں نے سعودی عرب میں دیکھیں سہرہ میں ایک بددو عربی ایک آگے آگے ہوگا چھوٹے سے قد کا آدمی ہو اونٹوں کی پوری قطار ایسا ڈسپلن دائیں بائیں نہیں ہوتے ایک ہی چال ایک ہی جیسی پریٹ کرتے کرتے اوہ لمبے لمبے سفر پہنچ جائے گا جی عراق پہنچ جائے گا شام پہنچ جائے گا ترگی پہنچ جائے گا آرام سے چلتا رہے گا رکتا نہیں ہے شاعر کہتا ہے میں تھک گیا میں نے پوچھا بھئی عراق کہاں ہے اونٹنی نے پیچھے مڑ کے بتایا بس میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے مضافات میں ہم داخل ہو چکے یہ اتنے بڑے جانور کو کیسے اب تو ہم نے اس بخریت میں اونٹ پالا تو ہمیں اندازہ ہوا اللہ نے اس کو کچھ ضرور سے زیادہ یعنی ضرور سے میں استعلاح کے طور پر کہہ رہا ہوں بہت زیادہ فرمبردار بنایا اس کو ہمارے بچے اونٹ لے کے نگلتے تھے ایک چھوٹا سا بچہ بٹھاتا تھا بیٹھ جاتا تھا چار بچے اس کی کمر پر سوار ہوتے ایک آگے سے کہتا ہے ہش اڑی جاتا سو دفعہ بٹھاؤ سو دفعہ بیٹھے گا سو دفعہ گڑے کرو لوگ کہہ رہے تھے قربانی کے جانور پر سواری جائز نہیں ہمارے بچے کسی فقہ کو مانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ایک بنایا بھائے یوں کر کے بٹھایا تھک ہم نے کہا چلو جب قربانی کی جانور میں سواری اس لئے جائز نہیں ہے نا کہ وہ اس کی توہین ہوگی جانور تو خوش ہو رہا ہے بھائی وہ تو خود انجوائے کر رہا ہے اونٹ وہ جو قربانی کے جانور پر سواری جائز نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدے کے لئے کہ آپ کو یہاں سے رکشے کا قرائے بچا کے آپ نے انڈا موڑ جانا ہے تو آپ اوڑ پر بیٹھ کے جا رہے ہیں پیسے بچا رہے ہیں آپ یہ جو بچے اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں جانور کو گھومارے ہوتے ہیں یہ اس سواری میں داخل نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے یا ہم کوئی ٹکٹ لگا رہے ہیں اس سواری پر یہ تو میں نے بہت تھوڑی سی ریپورٹ پیش کی ہے اونٹ پہ بہت تھوڑی سی اونٹ پہ پوری پوری کتابیں ہیں سائنس دانوں کی یہ اونٹ ہے کیا بلا اونٹ کی آنکھوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ریگستان میں جو ہوا جب چلتی ہے اونٹ کی آنکھیں اس سے متاثر نہیں اس کے کھڑے اس ٹائپ کی ہوتے ہیں روک دیتے ہیں اس ریت کے ذرات کو